اور ابھی آپ کو بتائیں کہ جرنل ہسپتال کے ایمیجنسی ڈاکٹرز کی علاج مولزی میں غفلت کا اہم معاملہ سامنے آیا صوبائی وزیر صحت نے شہری کی دخواست پر چار اپنی کمیٹی تشکیل دے دی شہری زفر اقبال اپنی بیوی غزالہ کو ہاتھ میں فریکچر ہونے پر ایمیجنسی لے کر گیا لیکن ڈاکٹرز نے نو آرثوپیڈک ایشو کو لگ کر گھر پیش دیا اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے سجاد کازمی سے سجاد کازمی آگا کیجئے گا انکوائری سٹینڈ ہو گئی ہے اور ڈاکٹرز کی جانب سے غفلت سامنے آئی ہے غازی روڈ کے رہیشی زفر اقبال کے مطابق یکم جنری کو اس پہر وہ اپنی بیوی غزالہ کو ہاتھ میں فریکچر ہونے پر ایمیجنسی لے کر گئے جہاں پہ آرثوپیڈک وارڈ امرجنسی میں سکلر نوشی میں مصروف ڈاکٹر نے ایکس رے رہ کر نو آرثوپیڈک ایشو لگ دیا مگر زفر اقبال نے بیوی کی شدید ارد کی شکایت کرنے پر ڈاکٹرز سے بات کی تو انہوں نے بتمیزی کی اور کہا کہ ڈاکٹر ہم ہیں یا آپ ہیں کوئی فریکچر نہیں ہوا آپ گھر جائیں زفر اقبال کے مطابق وہ شکایت لے کا ڈیوٹی پر موجود ڈیٹیپٹی ایمیس ڈاکٹر فازلی کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ وہ سینئر ڈاکٹر ہیں کی کہہ رہے ہیں مجھ سے بتمیزی کی جس پر میں باہر نیجی لیب سے باہر جا کر ایکس رے کروایا تو بیوی کی ہاتھ میں ہیئر لائن پریکچر نکلا ایمیس کو اس رویہ اور علاج مالجہ میں غفت بارے درخواست دی تو انہوں نے کوئی ایکشن نہ لیا جس کا سبائی وزیر یاسمی ڈاشت کو شکایت کی گئی تو انہوں نے پرنسپل لاہور جنرل اسٹال کو خصوصی ہدایہ دی جنہوں نے پروفیسر فروک افضل پروفیسر خالد محید پروفیسر سیما میر اور امرجنسی ڈیکٹر رانا شفیق پر ممنک چار اکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو تحقیقات کر کے سبائی وزیر پر پورٹ پیش کریں ٹھیک ہے شہری کی درخواست پر چار اکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے سجاد کاسمی بہت شکریہ آپ کا